دیکھو انہیں یہ ہے پوس کی بوندے پتوں کی گود میں آسنا سے کودیں کھو نہ جائیں یہ ہے بارہ سالہ عبد الرحمان جو سکول جانے کی عمر میں چائے کے ہوتل پر برطن دو رہا ہے عبد الرحمان کے سر پر باپ کا سایہ نہیں اس لیے وہ گھر کا واحد کفیل ہے اس کی بھی خواہش ہے کہ وہ دوسرے بچوں کی طرح تعلیم حاصل کرے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے گھر کا خرچہ برداشت کرے مجھے اور میرے بھائیوں کو تعلیم دلوائے مہرین کے مطابق کم عمری میں مشکت کی بڑی وجہ شہرہ بیرزگاری اور مہنگائی بھی ہے جس کی وجہ سے اکثر والدین اپنے بچوں کو خرخانوں ورکشاپ اور یومیا مزدوری کے لیے پھیجتے ہیں غیر سرکاری تنظیم کے مطابق پاکستان میں ڈیٹھ کروڑ بچے جبری مشکت کا شکار ہیں جن میں تیس لاکھ بچوں کا تعلق خیبر پختم پواہ سے ہے ایک چار سال کا بچہ پان سال کا بچہ چھے سال کا بچہ یا سات سال کا بچہ جب سوسائیٹی میں جاتا ہے وہ کسی میکنیکی دکان پر کام کرتا ہے کسی انڈسٹری میں کام کرتا ہے تو وہ مختلف قسم کے سٹریسز سے گزرتا ہے جو کہ ان انٹینشلی اس کی پرسنیلی کے حصہ بن رہے ہوتے ہیں بچوں کی مشکت کو ختم کرنے کے لیے صوبائی اور وفا کی حکومت کئی قوانین بھی لائی تاہم اس پر عمل درامت نہ ہونے کے برابر ہے جبکہ حکومت کے پاس جبری مشکت کرنے والے بچوں کی مصدقہ عداد و شمار بھی نہیں کیمرمن محمد عمار کے ساتھ شہزاد حیات کو ہار